میں اب جو ہے نا ذرا دو پھر جو ہے نا ذرا خطرناک والے سوال جو ہے نا جس کے اوپر آپ پہ تھوڑا سا اٹیک ہوتا ہے وہ میں پوچھنے جا رہا ہوں میں پہلے سے سوری کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ شاید یہ سوالات سخت ہوں پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ قادیانیوں کے بہت ہمدرد ہیں اور شاید جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خود بھی قادیانی ہیں یا پھر قادیانیوں کے جو ہے نا وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کے لئے بات کرتے ہیں آج تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ قادیانیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ گھما پھر آگے آپ کرتے ہیں سیدھی بات نہیں کرتے یہ کیا چکہ ہے میں بلکہ سٹارٹ اس کا یہ اچھا سوال ہے یا کوئی اتنا سخت سوال نہیں ہے ہم نے خود ہی سخت بنیجا چیز توڑا پھر دراما ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے دراما اچھا کہ آپ نے پوچھا very very good that you asked this question because now i am talking about اللہ تعالیٰ تو یہ بہت ضروری ہے کہ پوری کوشش انسان کرے کہ کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو شک اور شبہ میں ڈال سکتی ہو اس کو ڈریس کرنا چاہیے تاکہ جو آپ بات کر رہے ہیں پھر لوگ اس پہ دیانتداری سے فوکس کرسکیں because یہ دور فتح نے اس کے اندر پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے لوگوں کی نیتوں پر شک کیا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کی بارے میں پروپیگنڈے کیا جا رہا ہوتے ہیں سو اچھی بات ہے you ask me تاکہ i can clarify کہ میں کیا believe کرتا ہوں پہلے تو میں بتا دوں میں کیا believe کرتا ہوں جب میں نے unbiased ہو کے قرآن پڑھا جس میں غامدی صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے سمجھایا بھی مجھے قرآن سے جو پیغام ملا وہ یہ ملا کہ بہت important ہے میرے لیے بہت important and to believe this اور اگر میں غلط ہوں تو میں چاہوں گا کہ مجھے کوئی ٹھیک کریں because میری تو foundation ہی belief کی ہے کہ جب میں اکلی طور پہ intellectually, emotionally, rationally اس بات پہ میں نے اتمنان ہو گیا مجھے تسلی بخش کہ ایک جو شخص آئے تھے محمد ابن عبداللہ وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ و رسول اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں آخری دفعہ ambassador ہیں پیغمبر ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ وہ being کیا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کتاب دی اور وہ آخری نبی ہیں وہ آخری رسول ہیں وہ آخری رسول ہیں وہاں کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں کوئی گنجائش نہیں اور میں اس بارے میں تو کہتا ہوں میں سننا ہی نہیں چاہتا آپ کی arguments کیونکہ جب قرآن on your face آپ کو اللہ تعالیٰ چیز بتا دیتے ہیں میرا رویہ یہ ہے کہ پھر میں unnecessary discussions میں نہیں جاتا جھوٹ بولنا غلط ٹھیک ہے اب میں آپ مطلب مجھے کوئی تردد پیدا ہوگا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یار کئی معاملوں میں جھوٹ بولنا ٹھیک ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا جب مجھے تردد نہیں ہے جب میرا سوال ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں یہ بلیف کروں کہ جو چیز قرآن میں اگر 2 پلس 2 فور بتائی ہوئی ہے تو میں اس کی آپ کی بات کیوں سمجھ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں 2 پلس 2 is 2 دیکھیں دین آگیا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین مکمل ہو گیا ہے ساری کسریں پوری کر دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الودا دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہاں بھی بھائی سب کو سمجھ آگئی بات ایک لاکھ کے قریب صحابہ سامنے کڑے ہوئے ہیں دین مکمل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج ہم نے دین مکمل کر دی ہے صحیح پورا قرآن پڑھیں آپ کو مجھے کم از کم میں کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ایک چیز on your face مجھے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ہدایت دینے کے لیے براہ راست کانٹیکٹ کرتے ہیں آواز آتی ہے آپ کو جبرائیل کے تھرو یا اللہ تعالیٰ خود بات کرے عظم موسیٰ قلیم اللہ یعنی کہ خود کلام کیا اللہ نے کچھ چھوٹی بات نہیں ہے باہت باری کہ یہ فنومنن قرآن میں کس کے ساتھ ہوتا ہے نبی کے ساتھ اور رسول کے ساتھ اسی لیے ہوتا ہے یہ میں نے ساتھ ہوتا ہے اور تو کسی کے ساتھ قرآن میں ہمیں نہیں کوئی سٹوری ملتی کہ کس سے بات کی اللہ تعالیٰ نے ڈیریکٹ ہدایت کے لیے اگر میں مجھے بتا تھا وہ ایک حضر موسیٰ کو جس کے پاس بھیجا تھا وہ جو ان کو حضرت خیزر کہتے ہیں وہ ہمارے نزدیک وہ قدر کے معاملات ایک فرشتے کے تھوہ اللہ تعالیٰ نے بتایا حضرت موسیٰ مجھے قرآن میں کہیں نہیں نظر آیا کہ کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے میں یہ بلیف کرتا ہوں اور یہ بات اہل تششیر میرے دوستوں کو بھی بری لگتی ہے یہ بات صوفیوں کو بھی بری لگتی ہے میرے دوست ہیں کچھ صوفی یہ بات احمدی اور قرآن حضرت موسیٰ بہت گرانگ دورتی ہے جب میرے کچھ دوست ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ میرا بلیف تو یہ ہے کہ قرآن سے مجھے on your face اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ کے آخری نبی ہیں آخری رسول کیونکہ نبی ہوتا ہے نا تو جب خاتم نبیین ہو گیا تو اس کا مطلب خاتم رسولین بھی ہو گیا بیکرز رسول کا نبی ہونا ضروری ہے بلکل اب جب وہ آخری ہیں کا مطلب ہے کہ وہ دروازہ جہاں اللہ تعالیٰ سے بات ہو سکتی ہے جہاں فرشنوں سے بات ہو سکتی ہے وہاں سے کچھ ہدایت پانے کا احتمام ہو سکتا ہے وہ دروازہ بند ہو گیا نا کہ کوئی نہیں کہہ رہا نبی اور رسولوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا نبی اور رسول کا مطلب وہ دروازہ بند ہو گیا ایسا ہی میرے نزدیک جو قرآن پڑھا بلکہ یہ گامدی صاحب بغیرہ بھی اسی چیز کے علمبردار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رابطہ نہیں کر سکتا کوئی امام کوئی سوفی کوئی سوفی ماسٹر کوئی نبی کا کلیم کرنے والا کوئی رسول بن کے آنے والا کوئی سنت کوئی سادو کوئی اوشو کوئی انسان اب اس ریلم کے اندر انٹری نہیں پاسکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا مطلب ہے تو اس لیے اتنا ایک سٹریم بلیو ہے کہ مجھے حیرت ہوتی سب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کادیانی and i'm like really یہ کسے اتنے بروڈل ہو جاتے ہیں لوگ یعنی کوئی بات ان کی طریعت ناغفتہ باہ پہ ذرا گراں گزر جائے کہ یار یہ کیا کہہ دیا تو دو منٹ نہیں لگاتے میرا تو آپ صرف بات کریں کادیانیوں کی میں تو ہمارے دیکھ انسانیت کے ناتے میرا کادیانی بھی بھائی ہے میرا شیعہ بھی بھائی ہے میرا عیسائی بھی بھائی ہے انسانیت کے ناتے ہم سب ایک آدم اور ہوا کی اولاد ہیں سب بھائی ہاں مذہب دین کے اندر آپ میرے پہلے بھائیوں اور غیر مسلم بات میں آتا ہے بٹ انسانیت کے ناتے تو ہم ایک ہی ہیں فیملی ہیں میں اگر آپ کی بات صحیح سمجھ رہا ہوں حمزہ تو بات یہ ہے کہ غیر مسلم کی حیثیت سے چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں چاہے قادیانی ہوں چاہے ہندو ہوں چاہے کوئی اور ہوں دیکھیں ان سب کے رائٹس ہیں یعنی ان رائٹس کے آپ علمبردان کریں گے کہ ان کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کیا جائے انسانیت کا روئیہ ہو اور میں آپ کو ایک اپنے دل کا زخم بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں میں نے کافی پڑھا یہ قادیانیت اور احمدیت کے جو بلیوز ہیں عظیمہ بکین جانے میں حلفیا کہتا ہوں مجھے اتنا confidence ہے ہمارے قرآن کے اوپر اور ہماری سنت کے اوپر ہماری حدیث مبارکہ کا جو اتنا بڑا زخیرہ ہمارے پاس کہ اگر ہم confrontational approach نہ اپناتے اگر ہم بڑے پیار سے بڑی محبت سے علمی بیسیں کرتے علمی دنیا کے اندر ان کا مقابلہ کرتے صرف علمی دنیا کے اندر یعنی ان کے بڑے ہوتے ہمارے بڑے ہوتے intellectual arguments ہوتے کرتے کرتے آپ دیکھتے سو ڈیڑھ سو دو سو سال بعد یہ قیدہ اپنی موت خود ہی مر جاتی لیکن بیمانائز کیا ہم نے قوانین پاس کیا ہم نے پرسیکیوٹ کیا ہم نے کہا نہیں تم غیر مسلم ہو اور اب تم بھی مانو غیر مسلم ہو ورنہ جیل میں جاؤ گے تم نے قرآن کو ہاتھ لگیا تو تین سال سزا ہوگی ہم نے ایسا محول پیدا کیا ہے کہ ہم دربیاں ہائٹلیس ہو دنیا کے ان کے ساتھ ہونی چاہیے میں اس میں تھوڑا سا ڈیفر کر رہا ہوں حمزہ آپ سے تھوڑا سا ڈیفر کر رہا ہوں اس چیز کے اندر کہ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے حقوق کی تو بھرپور بات یعنی اس میں میں اور آپ دونوں ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں یعنی میں یہ کہتا ہوں وہ ہندو ہو وہ یہودی ہو وہ عیسائی ہو وہ قادیانی ہو نہ آپ ان کے ان کو ظلیل کر سکتے ہیں نہ آپ جو ہے وہ ان کی جان اگدام کرنے کا حق نہیں ہے جان مارکہ یہ دیر مسلم یعنی جیسے آپ نے بھی یہ بات کہی کہ اسلام سے باہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی آپ کے نزدیک بھی غلام احمد قادیانی کا نبوت کا دعویہ یہ تو سچا نہیں ہے یعنی غلق ہے تو یعنی اس لحاظ سے میں بھی ان کو نہیں مانتا آپ بھی نہیں مانتے تو ہم انہیں مسلم نہیں تصور کر رہے اس حوالے سے لیکن کیا اس کو بنیاد بنا کر آپ ان کی جان اور مال کے خلاف اقترام کر دیں گے یا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھئی قادیانی کا جو ہے وہ دکان میں داخلہ منا ہے یا کوئی جانور کی تصویر لگائی اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ چسپاں کر دیا یہ تو مومنٹ کا طریق نہیں ہے کرتا ہے عظیم اس کا اللہ تعالی ماخضہ ضرور کریں گے بکرز اللہ تعالی کی سکیم کے خلاف ہے یہ آپ اللہ تعالی کی سکیم کو چیلنج کر رہے ہیں جو اللہ تعالی نے کہا ہے لائک رہا فی الدین there is no کمپلشن اور مذہب پرسیکیوشن نمبر ون گناہ قرار دیا جس کے خلاف جہاد بھی جائز ہے تو جب آپ مذہب پرسیکیوشن کرتے ہیں کسی کے بھی خلاف تو وہ تو اللہ تعالی سے کوئی دعوت دینی والی بات ہے ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم لوگوں کی انٹریاں بند کریں ان کے گریبان پکڑ لیں ان کو مریں ان کو جلوں میں ڈالیں ان کے عقیدے کی بنیاد پر چاہے وہ کتنا ہی باطل عقیدہ کیوں نہ ہو ہاں یعنی یہی میں چیز کہہ رہا ہوں کہ اس میں ڈیفرنس بڑھ کر کہ بھئی ٹھیک ہے یہ مسلمان جو بنیادی قطعی اصول مانتے ہیں جو ہم نے حدیث جبرائیل کی بھی بات کی اس کے خلاف جاتا ہے جاتا ہے ان کا معاملہ یا قرآن مجید کے خلاف جا رہا ہوتا ہے قطعی میں جب ہم کہتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہے جس کا آپ ہی نے ابھی پورا بیان کیا تو اس حوالے سے ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ بلکل درست ہے اس چیز کے اندر غلط ہیں میں آپ کی بات بیانیوں کی طرف بھی ہمارے ایلی بھائی بھی ہمارے صوفی بھائی بھی جتنے رکھوے ہیں میں نے تو اپنا مائنسٹ بتایا ہے کہ میرے نزدیک تو یہ سارے عقیدے بات دل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انسان فرشتوں سے بات کر سکتا ہے کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے ڈریکٹلی بات کر سکتا ہے کوئی انسان اس دنیا میں ایکسس لے سکتا ہے تو یہ تو ہمارے نزدیک سوچنا ہے آپ اگر تصوف کے لوگوں کو لے لیں ٹھیک ہے تصوف کے لوگ کیا بلیف کرتے ہیں کہ ان کے جو شیخ ہوتے ہیں یا مرشد ہوتے ہیں وہ ہدایت ڈریکٹلی کہاں سے پا رہے ہیں برشتوں سے پا رہے ہیں تو how is this different from the nabi صرف لفظ کا difference ہے کہ وہ کاریانی اس میں اس میں مجھے مجھے ایسا لگتا ہے حمزہ کہ I differ with that one ٹھیک ہے نہیں you differ you can't differ لیکن میں یہ اپنے point of view بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کاریانی ہیں نہیں ہیں آدھے لوگ پوچھتے ہیں آپ شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں تو میں اپنا mindset بتا رہا ہوں کہ ہمارے mindset کے نزدیک تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ صحیح بات نہیں کرتے ہیں صرف کاریانی نہیں نہیں ان سے کم تر بھی جو لوگ ہیں انہیں بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ جہنا گمراہی میں بڑے extremist قسم کا ہمارا belief ہے اس بارے میں کہ اللہ فرشتوں سے بات کرنا ہم تو بلکہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے بہت اچھے میرے اپنے رشتہ دار ہیں بہت بڑے وہ صوفی ہیں وہ claim کرتے ہیں کہ ان کو روز ایک مذہبی شخصیت ہے میں نام نہیں لیتا ہے جو وفات پا چکے ہیں پانچ سو سال پہلے وہ کہتے ہیں کہ روز رات کو آگے پڑھاتے ہیں ان کو ٹھیک تو ایک دن ہمارے ایک جاننے والے بیٹھے انہوں نے کہا یار آج رات کو جب وہ آئے نا مذہبی شخصیت جو آپ روحانی طور پر پڑھاتے ہیں تو آپ نے جلدی سن کے سامنے پڑھنا ہے لَا حُلْ وَلَا قُوَت اللہ بِاللہ حِلَالِ عزی کیونکہ زیادہ تر ہمارے نزدیک تو یہ جنات ہوتی ہیں تو آپ سے چھڑخانیاں بھی کرتے ہیں آپ کو مراقب امی بھی کرواتے ہیں تو میں اتنا ایکسٹریم ہوں تو اللہ کا واسطہ اس طرح کے ارامنا لگائیں نہ میں صوفی ہوں نہ میں شیعہ ہوں نہ ایگری ہمارے احمدی قادیانی حضرات ای ایم سو ایکسٹریم اون دس پوائنٹ وہ قرآن صحیح مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دروازہ بند ہو چکا ہے تو اب کوئی کلیم نبی کرے کوئی رسول کلیم کرے کوئی صوفی حضرات کہیں کہ ہمیں اوپر نظر آ رہے ہیں ہمارے نزدیک سب دلات صحیح ہے یعنی یہ بات میرے خیال سے آپ کوئی اس میں ابحام نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے گیسٹ ہیں حمدہ بھائی اس سے زیادہ ایکسٹریم جا رہے ہیں اسی انسان کو وہ ایکسٹ نہیں ہے اس دنیا کا that's what we believe اس سے زیادہ ایکسٹریم تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی اچھا having said that یعنی اصل جو موقف ہے جو حمزہ کا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی مخالفت مول لی اور پتہ نہیں اس کلیپ کے اوپر جو ہے نا وہ مخالفت ان کی ہونے لگے کیوں کر رہے ہیں یہ یعنی حمزہ کو کیا تکلیف ہے کیا یعنی کادیانیوں سے اس کو پیسے مل رہے ہیں یعنی کوئی ایجنڈے پہ نہیں ایسا نہیں ہے یعنی what he wants یعنی what you need to understand and I'm talking to the people listening کہ he is in favor of humanity like سب کے سب کے rights ہیں یعنی آپ نہیں کر سکتے ایک زمانے میں میں نے ایک رمضان transmission کی تھی پھر اس کا بڑا مسئلہ پڑ گیا تھا آپ پر پابندی بھی لگ گئی تھی پابندی بھی لگ گئی تھی پاکن برانی صاحب پر پابندی لگ گئی تھی کہ یہ گن سا پڑ گیا تھا پتہ نہیں ہمارے مسلمان ایک دوسرے کو کیوں اپنا دشمن سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں یعنی what if کہ میں یہ کہتا ہوں حمزہ غلط کہہ رہے ہیں let's say حمزہ is 100% wrong in his response so what we can agree to disagree that's how it is that's how اللہ تعالیٰ wants it to be لائک رہا پھر دین کا اور کیا مطلب ہے لکم دین دین کا کیا مطلب ہے کہ چلو to your religion to me my religion یہ disagreement یعنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے کہ ٹھیک ہے جو ماننے مان لو اور مجھے جو ماننے مجھے ماننے دو اور دیکھیں قرآن مجید میں تو یہ بھی کہانا تھی میں کہوں قرآن مجید میں تو یہ بھی کہانا کہ دوسروں کے جالی خداوں کو بھی گالی نہ دو ہاں کہ دوسروں کے جالی خداوں کو بھی گالی نہ دو آپ جالی رسول کو کیسے کہیں یعنی اگر آپ جالی رسول کہتے ہیں رحمان کے بندے یہ بھی تو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندے وہ ہیں کہ تو میرا وہ واقعہ یہ ہوتا ہے اس لیے میں اس بارے میں بھی بات کرتا ہوں کہ اس زمانے میں رمضان میں ہم لوگ بات کرتے تھے جو ایشوز ہوتے تھے جیسے کہ ہندو بابا جی تھے ان کو سندھ میں کسی نے مارا رمضان کے اندر وہ کھانا کھا رہے تھے اس کو اس اس پی نے پھر انصاف دلوایا وہ میرا بیچ میٹ تھا میں نے اس کو بلایا اپنی ٹرانسمیشن پر اس طرح وی ور ٹاکنگ باٹ کرنٹ اشوز جو ہو رہے مذہب کے اندر اسی زمانے میں ایک قدیانی ڈاکٹر اسی رمضان میں اس کو ایک ڈاکٹر تھا وہ کوئی میرا خلال نیرولوجس تھا تو کھلینک سے باہر نکلا موٹر سائیکل دو آئے انہوں نے فائر کھولا اور اس کو چھبیس گولیاں ماری ہیں اس کو اور مار دیا ٹھیک ہے and that was a case of یہی کلنگز جو ہوتی ہیں اسی طرح کی تو میں بیٹھا خبر آئی تو میں کہا یہ بھی ڈسکاس کرنا چاہیے کہ بندے کو اس کی عقیدے کی بنا جو بھی جترہ بھی غلط تھا مار دیا وہ پورا چینل سائم گیا نا کیونکہ سب کو اندرزہ ہے کر چکے ہیں کرسچنز کے بارے پر کر چکے ہیں تو چلو اقلیت ہی سمجھ کے کر لیتے ہیں یہ نام ہی نہیں لینا آپ نے احمدی کاتیانی ٹی وی کی دیکھیں نا وہ تھے صحیح انہیں پتا ہے کہ ہمارا مزاج کیا ہے یعنی ہم دیر مسلموں کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ اگر بات اس معاملے میں نہیں لیکن یہ یہ طریق درست نہیں ہے میں آپ کو بتا تو کتنے قادیانی ہیں جو واپس مسلمان ہوئے ٹھیک ہے انہوں نے صحیح اس کو مانا لیکن کب مانا جب انہیں کوئی ایسا ٹکرایا جس نے ان سے صحیح طریق سے دلیل کی بنیاد پر گفتگو گئی یہ نہیں کہ مناظرہ ہو رہا ہے کسی کے اندر میں چیلنج کر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا یہ قرآن میں نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نے حال کرتے ہیں ان کو کنمنس کرنے کے لئے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اور اگر یہ نہیں مانتا تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر دروغہ بنا کے نہیں بھیجا صحیح اللہ کی رسول کو وہ سورہ توبہ میں جو سزائیں آئی ہیں وہ تو اللہ تعالی بتا رہے ہیں جانتے بوشت حق کا انکار کر رہے ہیں تو اہل کتاب کو یہ سزا دو کافروں کو یہ سزا دو وہ تو رسول کو بتا رہے ہیں نا اللہ کے جسٹس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے ہمارے آپ کے لئے تو یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالی رسول کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے دروغہ بنا کر نہیں بھیجا کچھ ہم دروغے بند ہیں ہماری ٹھیک ہو گیا بات سمجھ آ گئی آپ کی حمزہ بھائی پوری طریقے سے میرے خیال سے جو بھی حق کو سمجھنے والا ہے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ موقع کیا ہے کہ وہ اصل میں ان کے ایک ان کے اچانے اچھا زیادتی نہ ہو جی سوار تھا کہ بات میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے صحیح ہماری طرف سے نکتہ نظر یہ ہے جس کو لوگ پتہ نہیں کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے کوئی کچھ تنی جذباتی وہ ایک ہے اندر لوگوں کے کہ آپ بلکل کہیں کسی کا عقیدہ کسی کا بھی عقیدہ جو آپ کو لگے کہ اسلام کے مطابق نہیں ہے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے یا بہت پلیت عقیدہ ہے یا زلالت بھرا عقیدہ ہماری صرف اتنی جیورسٹرکشن ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اس عقیدے کا جو غلطی ہے یا اس کی جو نجاست ہے وہ چیز لوگوں کو بتائیں اور قیامت تک بتاتے رہیں اور یہ awareness spread کرتے رہیں اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار ہی سائی وہ پھر ٹھیک ہوگی پیگوگیاں